اب بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوان عمری ہے اور اس کی آج پانچویں قصد ہے گزشتہ نشست میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کس طرح انہوں نے مدرسے میں کس ترتیب پر کن کن اساتذہ سے کون کون سی کتابیں پڑی اور اس کے بعد بعض اساتذہ کے مختصر حالات ہیں مختصر تعرف اور مختصر حالات ہیں تو گزشتہ نشست میں ان کے ایک استاد مولانا عبدالوحید صاحب سنبولی رحمت اللہ علیہ تو ان کے حالات گزر گئے اسی سے آگے آج بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا حیات صاحب نے ولادت تقریباً نوے ہجری لکھی لیکن ویسال پچپن ہجری با عمر ترے سٹھ سال لے کا اس حساب سے ولادت بارہ سو بانوے ہجری میں ہوتی ہے یہ مولانا میرے خیال میں سنبولی کی ولادت کے مطالق بات کر رہے ہیں یہ مولانا سنبولی کے مطالق بات ہے مولانا عبدالوحید سنبولی صاحب جو ان کے منطق کے استاد تھے بعد میں مولانا مرہوم کے صاحبزاد قاری معید صاحب نے لکھا ہے مظاہر علوم میں آمد کا سال اپنی تاریخ کبیر سے لکھا ہے جیسا کہ اوپر لکھا گیا کہ چلنے میں اور سبق میں مولانا نیچی نظر رکھتے تھے تقریر نہایت مطانت سے آہستہ آہستہ فرمایا کرتے تھے مولانا مرہوم کا ایک مقولہ اس ناکارہ نے کئی بار سنا نہایت نیچی نظریں فرما کر بہت مطانت سے کئی دفعہ ہاتھ دائیں سے بائیں کر کے ارشاد فرماتے کہ ہمیں اس کا یقین ہے بالکل اعتراف ہے اس میں نہ توازو ہے نہ مبالغہ ہے کہ ہم لوگ ان کتابوں کے پڑھانے کے ہرگز قابل نہیں مختلف الفاظ سے اس مضمون کو دہراتے اور پھر ایک دم مو اوپر کو اٹھا کر جماعت کی طرف اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کر کے زور سے فرماتے کہ یہ جو بیٹے ہیں یہ ہم سے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں سوڑ انٹھا نہیں آیا دی یہ جو بیٹے ہیں یہ ہم سے بھی پڑھنے کے قابل نہیں سرمہ لگانے کی مولانا مرہوم کو بہت کسرت سے عادت تھی حضرت استاد جی مولانا الحاج عبداللطیف صاحب سے تقریباً منطق و فلسفہ کی بندے نے ساری ہی کتابیں پڑھی جیسا کہ تفصیل سے گزر چکا مولانا کی ولادت میری تاریخ کبیر میں خود مولانا کی ارشاد فرمودہ کہیں درج ہے مگر چونکہ میں علی گڑھ میں ہوں واپسی پر اگر کسی نے ڈھونڈ کر بطلا دی تو درج کی جائے گی قرآن پاک حضرت حافظ صاحب قرآن پاک حافظ صاحب نے اپنے وطن پور قاضی ہی میں ایک بگرے کے حافظ امانت علی صاحب سے پڑھا جو مدرسہ تعلیم الاسلام جامعہ مسجد پور قاضی میں مدرس تھے اور اب تک یہ مدرسہ اسی نام سے قائم ہے اس کے بعد ابتدائی فارسی اپنے والد مولانا جمعیت علی صاحب سے جو گورنمنٹ کالیج بہولپور میں شعبہ عربی و فارسی کے صدر تھے سے حاصل کی پھر حضرت اقدس سہارنپوری کی بہولپور تشریف بری کے موقع پر مولانا جمعیت علی صاحب نے حافظ صاحب کو مولانا کے سپرد کر دیا اور حضرت قدس سر رہو کو مولانا کو سہارنپور لے آئے اور یہاں آ کر از ابتداء تا انتہا مظاہر علوم میں پڑھا البتہ تین ماہ کے لئے شہر میں کچھ فتنے کے خوف سے حافظ صاحب کو دیوبند بیج دیا گیا اور وہاں صحت اور آب و ہوا کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس تشریف لائے عمر شریف تقریباً پچتر سال کی ہوئی حضرت حافظ صاحب نے پندرہ ہجری میں حضرت حافظ صاحب نے پندرہ ہجری میں مدرسے کے کتب خانہ سے بوستان، قال اقول، عیسیٰ غو جی، مراح وغیر علی اور ترئیس ہجری میں آلہ حضرت رائیپوری کی تجویز سے جس کی تفصیل تحریر احکام سرپرستان میں موجود ہے مدرس مقرر ہوئے اور مولانا عنایت الہی صاحب مستقل احتمام کی طرف منتقل ہوئے اور ان کے متعلقہ اسباب میں سے جلالین تو محتمیم صاحب ہی کے پاس رہی مگر شرح وقایہ اصول الشاشی تہذیب مولانا موصوف کی طرف منتقل ہوئی اور اس کے بعد کتب متفرقہ ہوئی اور شوال انتالیس ہجری سے مولانا موصوف کے یہاں ترمیزی بخاری پہلی مرتبہ درس میں ہوئی اس لیے کہ حضرت اقدس کا صبح کا وقت بزر المجہود کے لیے فارق کر لیا گیا تھا بزر المجہود یہ شرح ہے ابو دعود شریف کا جو مولانا خلید حمد صاحب نے لکھتی ہے حضرت سارنپوری قدس سر رہو کی ہم رکابی میں شوال 23 ہجری میں حج کو تشریف لے گئے تیرہ سفر 48 ہجری کو دیلی میں بضرورت مدرسہ تشریف لے گئے تھے وہاں شیخ رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوٹی پر مرض حیضہ ہو گیا سب ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے جواب دے دیا شیخ رشید احمد صاحب نے سو روپے پر ایک کار کر کے حضرت نازم صاحب کو سہارنپور روانہ کیا یہ اصلی تیجر تھے بہت مشہور یہ کہاں سے سہارنپور روانہ کیا دیلی سے سو روپے میں مطلب ٹکسی کلومیٹر نا یہاں سے اسلام آباد تک شیخ رشید احمد صاحب نے سو روپے پر ایک کار کر کے حضرت نازم صاحب کو سہارنپور روانہ کیا حضرت نازم صاحب رحمت اللہ علیہ کو پچھلی سیٹ پر تکیوں کے سہارے لیٹھایا یہ ناکارا اور چچا جان قدس سر رہو نیچے جوتوں کی جگہ پر بیٹے کسی کو امید نہ دی کہ جمنا بھی پار کر سکیں گے بلکل آخری حالت تھی مگر جمنا کا پل پار کرنے کے بعد مگر جمنا کا پل پار کرنے کے بعد جب حضرت نازم صاحب کو افاقہ شروع ہوا تو پور قاضی کی سڑک پر پہنچ کر شدت سے اسرار فرمایا کہ میں گرد ہوتا آؤں ہم لوگوں نے شدت سے انکار کیا مگر اللہ کی قدر کی کرش میں کہ میں اور چچا جان ان کو سہارہ دے کر مکان پر لے گئے جو سڑک کے قریب ہی ہے سہارنپور پہنچنے پر بہمدللہ مرض میں بہت تخفیف تھی لیکن زعف اور مرض کا کچھ اثر کئی ماہ رہا اس کے بعد بائیس سفر تریتر ہجری کو بضرورت مدرسہ رنگون تشریف لے گئے برما اور وہاں طبیعت ناساز ہوئی بیس جماعت و ثانی کو واپسی ہوئی اور واپسی کے بعد سے مرض کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی بلاخر دوزل حج تریتر ہجری کو دوشنبہ کی صبح دس بجے ویسال ہو گیا اور ڈائی بجے شام کو حاجی شاہ میں اس مجسمہ اخلاق کو سپرد کر دیا گیا سندرپن میں سپرد خاک کر دیا گیا موتہ امام محمد اپنے حضرت خلیل احمد سارنپوری صاحب سے میں نے کئی سال تک پڑھی اس لیے کہ جب حضرت نے بزل کی مشغولی کے وجہ سے ترمیزی بخاری پڑھانی چھوڑ دی تو اس زمانے میں کئی سال تک جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ موتہ امام محمد ہوا کرتی تھی اور یہ سیاہکار ہی مستقل اس کا قاری تھا کہ جلدی اور صاف پڑھنے کی مشغ تھی اور دوسروں کے پڑھنے میں دیر لگتی تھی اس ناکارہ کے پڑھنے سے تین چار جمعہ میں ہی ختم ہو جاتی تھی کتابوں کا اور نصاب کا جو نقشہ بھی اوپر درست کیا گیا تھا ان میں سے بعض کتابیں تو مدرسے کے امتحان میں شامل ہوتی تھی اور بعض نہیں ہوتی تھی یہ اسلامی مدرسوں میں حدیث کے پڑھانی کی جو نویت ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں ایٹ تارے بیلم حدیث پڑھتا ہے اور اس طالب جو ہوتا ہے وہ اگر حدیث کی کوئی شرعہ یا تشریح کی ضرورت ہو تو وہ ٹر لیتا ہے اگر کوئی اس میں تشریح کی ضرورت نہ ہو تو دوسرا حدیث حد دسانہ حد دسانہ یہ شروع ٹر دے دیں کہ فلان حدیث اس طرح یہ چلتا رہتا ہے تو ایک اس میں پوری کلاس میں ایک کاری ہوتا ہے جو حدیث پڑھتا رہتا ہے ہاں استاذ بھی سنتا ہے لڑکی بھی سنتے ہیں جس حدیث کی تشریح کی ضرورت ہو وہاں استاذ پھر تشریح کر لیتا ہے اس لیے کہ جو کتاب مدرسے کی انحصاب میں نہیں ہوتی تھی یا امتحان کے زمانے میں یا امتحان کے بعد ہوتی تھی وہ امتحان میں شامل نہیں ہوتی تھی میں نے اکمال الشیم کے شروع میں لکھوا دیا ہے اور بھی بعضی تحریرات میں آ چکا ہے کہ میرے والد صاحب مولانا یہیہ صاحب مدارس کے موجودہ طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے میرے والد صاحب مدارس کے موجودہ طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے استعداد نہیں بن سکتی کہ مدرس تو رات بر مطالعہ دیکھے اور سبق میں ساری تقریریں کریں اور طلباء عزام کا احسان ہے کہ وہ سنے یا نہ سنے ادھر ادھر مشغول رہیں بڑی قیمتی بات ہے جی ہمارے سکھل کالے جو میں بھی یہی تباہی ہے ان کا مشہور و معروف طرز تعلیم جو ان کے خاص شاگردان مولانا عبداللہ صاحب گنگوئی اور میرے چچا جان مولانا علیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رہا وہ یہ کہ سارا بار طالب علم کے اوپر ہے کہ سارا بار یعنی سارا بوجھ طالب علم کے اوپر رہے وہ مطالعہ دیکھے سبق کی تقریر کرے وہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ہوں کرے یا اوں ہوں سمجھ لکھے ٹی جائے یا وہ ہوں کرے یا اوں ہوں اہا یا ہوں کرے یا اوں کرے نا 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 اوں ہوں لقا اوں ہوں لقا موچہ غلطی ہوئے گا نا کہ وہ ہوں کرے یا اہا اگر طالب علم زیادہ لغو بات کہیں تو طالب علم کے مو پر کتاب پینک کر مارے چاہے کتاب کی جلد ٹوٹ جائے یا طالب علم کی ناک ٹوٹ جائے یہ ان کا مشہور مقولہ ہے مگر اس پر عمل میں نے نہیں دیکھا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارب خمر کے بارے میں چوتی بار قتل کرنے کا حکم فرما دیا مگر اس پر عمل نہیں فرمایا گیا شراب پی نہیں ہوئے چار دبہ شراب پی لے تو جیسا یہاں ہے ملکل چار دبہ کیسے چلے ہوئے نہیں نہیں ایک دبہ پییا تو کوڑے دوسری دبہ پییا تو کوڑے تیسری دبہ پییا تو کوڑے اب چوتی دبہ پییا پییا کون پر بننے نہیں ہوا تو جیسا یہاں فرمایا گیا کہ تتل لیکن ہوا نہیں اسی طرح سے میرے والد صاحب اور چچا جان نے پڑھایا میری فارسی اور اتدائی تعلیم عربی تو چچا جان سے ہوئی اور مندق بھی میر قطبی تک اس کے بعد مندق کی تین کتابیں سلم میبذی اور میر زاہد امور عامہ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب سے جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں اس کے علاوہ ساری مندق فلسفہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق نازم مظاہر علوم سے عدب اور فقہ صرف والد صاحب سے قدوری نفحت اليمن وغیرہ کے بعض سبق چچا جان سے اور حدیث صرف والد صاحب سے اور حضرت خلیل احمد صارنپوری صاحب سے انڈیا والے صاحب نے حدیث مولانا رشید احمد ڈنگوہی سے پڑی تھی اس نے آخر میں چھوڑ دیا تھا سبق وغیرہ پڑھانا کمزوری چوجہ سے پھر کہیں جب یہ چلے جائے اس کے خاطر دوبارہ ہستے جو ہے حدیث پڑھانا شروع کیا تھا مولانا یہ ہے ہاتھے خاطر یہ ایک سمٹی مستقل ہوئی رہتے تھے پھر ڈنگو میں مدرسے میں حدیث کی جو کتابیں دوسرے مدرسین کے یہاں ہوتی تھی ان میں بڑی لمبی تقریریں ہوتی تھی ان کو تقریر کرتے دیکھ کر بہت موں میں پانی بھر آتا بار بار والد صاحب سے اجازت لی کہ میں حدیث کا کوئی سبق مدرسے میں سن لیا کروں مگر ہمیشہ نہایت سختی سے منع کرتے بلکہ ڈانٹ کر ہر دفعہ یہ فرمایا کرتے کہ تُو بے عدب گستاخ ہے میرا عدب تُو جوتے کے زور سے کرتا ہے اور اپنے حضرت کا دل سے کرتا ہے اور یہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ تھا جس کی طرف انہوں نے زبانی بھی کئی دفعہ فرمایا کہ اپنے حضرت کے حجرے کی چھت پر بھی نہیں جاتا اور میری چھاتی پر بھی چڑھنے کو تیار رہتا ہے جس کی شرح یہ تھی کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا حجرہ کتب خانہ کتب خانہ کا غربی کمرہ تھا جو اب کتب خانہ کا جز بن چکا ہے اور باہر کا حصہ بالکل خالی تھا جس کو میں شرح تحذیب کے سبق کے ذکر میں ذکر بھی کر چکا ہوں والد صاحب کے حجرے سے زینے میں آنے کے لیے حضرت اقدس خیلیل احمد سارنپوری قدس سرحو کے حجرے کے چھت پر کو آنا پڑتا تھا تو میں بجائے اس چھت کے برابر کی منڈیڑ پر کو ہمیشہ گزرتا تھا تھی تو ریاکاری اس لیے کہ حقیقی عدب تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوا اس بنا پر میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تو بے عدب اور گستاخ ہے اگر منطق فلسفہ کے کسی استاد کی بے عدبی کر دی تو وہ ضائع ہو گیا اور وہ ضائع ہو گیا تو میری بلا سے لیکن اگر حدیث پاک کے کسی استاد کی ذرہ بھی تو نے بے عدبی کر دی تو مجھے یہ گوارہ نہیں کہ تو حدیث پاک کی برکات سے محروم ہو جائے اور بالکل ہی صحیح فرمایا ہے مجھ سے تو حقیقی عدب اپنے کسی استاد کا نہیں ہو سکا اگرچہ میری بے عدبی کے باوجود میرے اساتذہ مذکورین کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ اتا فرمائے بہت ہی محبت اور شفقتیں فرمایا کرتے تھے حضرت خلیر احمد سارنپوری قدس سرہو اور والد صاحب نول اللہ مرقدہو کے علاوہ ہر استاد کا برطاو میرے ساتھ ایسا مساویانہ رہا جیسا کہ میں ان کا ہمعصر اور رفیق درس ہوں ایک عجیب قصہ جس دن میں نے میبزی شروع میبزی جس دن میں نے یہ میبزی شروع کی اس کی رات کو دیکھا تھا کہ میں ہاتھی پر سوار ہوں اب باجان سے عرض کیا انہوں نے فرمایا کہ ہاتھی کی شکل سور جیسی ہوتی ہے تیرہ میبزی کا پڑھنا یہ سور کے ہمشکل پر سوار ہونا ہے اللہ جانے یہی تعبیر ہوگی یا کچھ اور تعلیمی زمانے کی سرگزشتیں تو بہت لمبی ہیں سب کا احاطہ بھی بڑا مشکل ہے یہ مختلف تحریرات میں پہلے گزر چکا اور یہ معروف چیز ہے کہ میری ابتدائی تربیت قیدیوں کی طرح ہوئی میری ابتدائی تربیت قیدیوں کی طرح ہوئی بغیر والد صاحب اور چچا جان کے کہیں جانے کی اجازت نہ تھی میرا انتہائی کھیل یا ابتدائی کھیل یا پورا کھیل بیتبازی تھی ہم تینوں ساتھی مظہر اور حکیم محفوظ گنگوی جب بھی اباجان کی نگاہ سے ذرا اوجل ہوتے تو بیتبازی شروع کر دیتے ایک دفعہ حماقت سوار ہوئی کہ بیتبازی کا کھیل قرآن پاک کی آیات سے شروع کر دیا یعنی ایک شخص آیت پڑے اور آیت شریفہ کا آخری حرف جو ہو دوسرا شخص وہ آیت پڑے جس کے شروع میں یہ حرف ہو حافظہ نموٹو لگا نا میرے دونوں ساتھی حافظ نہیں تھے اور میں بھی صرف نام کا حافظ تھا مگر خوب یاد ہے کہ نمعلوم آیتیں کس طرح سوچ لیا کرتے تھے یہ حماقت تین چار دفعہ ہوئی اور پھر بالکل چھوٹ گئی اور منشاہ اس کا یہ ہوا کہ عجیب بات تھی کہ جس دن یہ حرکت ہوتی اس دن بلا کسی معقول وجہ کی بٹائی ہو جاتی اس تجربے نے دو تین دفعہ کے بعد ہی توبہ کرا دی میری اصل محنت کا زمانہ منطق کے سال سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے محنت تو کم و بیش عربی کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی دوسرا مشغلہ تا ہی نہیں کہیں آنا جانا تا ہی نہیں لیکن منطق کے سال میں چونگے کتابیں بھی بہت سی پڑی حضرت مولانا دلوحید صاحب سے جو کتابیں پڑی وہ تو مدرسے کے سبق کے زیل میں پڑی لیکن حضرت نازم صاحب سے جو کتابیں پڑی وہ اپنے والد صاحب کے ترس کے موافق زیادہ تر بلا ترجمہ کے پڑی لیکن مطالعہ ان کا دن میں دیکھنے کی خوب نوبت آتی مطالعہ ان کا دیکھنے کی خوب نوبت آتی